آپ جیسے لوگوں کو ایکسس دی جاتی ہے تو اویسلی پھر جہاد کے معنی چینج ہو جاتے ہیں اور ہم کنفیون کا شکار ہو جاتے ہیں خاص طرح بھی یوتھ جو ہے اس میں تو سر آج کرفی ہو رہی نہیں چاہیے تھی پاکستان انڈیا تعلقات کو لے کے یہ آپ کا میرا معاملہ نہیں تو سٹیٹ کا فیر ہے اس کو ہی کرنے نہیں بجائے اس کے آپ اور ہم نے ہاتھ میں لے لیں ایکزیکلی یہی بار کامران ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا اور ریلیشنشپ سٹیٹ کا معاملہ ہے یہ انجیوز کو مینج نہیں کرنا چاہیے ٹائمز آف انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ امن کی آشا پروگرام چلا کر پاکستان کی فورن پالسی کنٹرول کریں یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی پالسی نہیں ہے کہ امن کی آشا چلائی جائے تو یہ کون مینج کر رہا ہے یہ کون پرسپشن کنٹرول کر رہا ہے بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی پرائیوٹ انجیوز پاکستان کی فورن پالسی کو انفلوئنس کریں گے تو پھر نیچے جہادی بھی کریں گے یا تو یہ کہ آپ کہیں کہ سارا کام ریاست کو کرنے دیں آپ بات آرگومنٹ پر دلیل کے ساتھ کریں نا اور جہاں تک جہاد کا تعلق ہے جہاد دو طرح کے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسلامی جیروسپروڈنس میں کہ ایک دفاعی جہاد ہے کہ جب آپ نے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے اس وقت ہر مرد عورت بچے کو اپنے انفرادی طور پر اپنی عزت آبرو کر دفاع کرنے کی اجازت ہے دوسرا دفاع وہ ہے کہ اگر پاکستان انڈیا پر حملہ کرے یہ کام ریاست کر سکتی ہے انڈیویجول نہیں کر سکتے آپ ریاست کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جو آپ نے پہلے افغانستان کی مثال دی افغانستان کی مثال میں پاکستان کی ریاست کا فیصلہ تھا کہ ہم افغانستان میں سوویٹ یونین کو روکیں گے اس کے لیے جہاد کی مجاہدین کے مدد کی گئی پوری مسلمان دنیا ہمارے ساتھ شامل تھی تو غیر عامی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آج تو پرائیم ایسٹر نے کہہ دی ہے نا آج تو پرائیم ایسٹر کی سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے ہر جگہ پہ انہوں نے کہا کہ غوالستان میں ماضی کی ساتھ مداخلت نہیں کریں گے اگر ہم مداخلت کر رہے ہوتے تو امریکنز کو بہت جلدی دفن کر چکے ہوتے جیسے ہم نے سوویٹ یونین کو کیا تھا ہم نے افغان تالیبان کی مدد نہیں کی یہ الزام تو ہمیں امریکنز نے بھی نہیں دیا کہ آپ افغان تالیبان کی مدد کرتے رہیں یا حکمتیار کی مدد آپ نے کیے بات یہ ہے کہ امریکنز کو شکست افغانستان میں تالیبان سے ہاتھ ہوئی ہے پاکستان کے اندر مداخلت تو ہو رہی ہے پاکستان کے تیرہ سال میں مداخلت کی نہیں تو ٹھیک ہے میرے انجیوز بھی میریج نہیں کر سکتی زائد حامد صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو کوئی آپ بھی نہیں کر سکتے زائد حامد صاحب جو ہیں وہ سٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج کے ریپریزنٹیو ہیں انہی انٹیلیجنس ایجنسیز جنہوں نے پاکستان کی انڈیا سینٹرک پولیسی بنا کے ہمارے ملک کا ستیہ ناز کیا اور ہمارا اتنا بڑا بجٹ جو ہے وہ ڈیفینس میں ڈال کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بھوک سے لوگ لاتے ہیں ایڈیا ہے پرسیپشن تو ہے نا مطلب ہے انڈیا سے ہمارا لکے جائے کیا تیرڈ کیا ہے ایڈیا سے ہمارا تھرڈ پرسیپشن ہے اتنے بھی انیشیٹیو لیے گئے ہیں وہ سارے پاکستان نہیں لیے بچوں کو غلط ہم سکول میں پڑھاتے ہیں کہ ہندوستان نے حملہ کیا ہمیشہ زائد آمد اور ان جیسے باقی جو لوگ ہیں یہ مل کے انہوں نے ایسے علات پیدا کیے کہ نواز شریف بھائی کو یہاں بلا رہے ہیں اور ادھر کارگل میں یہ جنگ چھیڑ دیتے ہیں کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ کبھی ممبئی کے ٹیررسٹ اٹیک تو ساتھ جو ہے ایک یہ کامران ابھی اپنے سامنے ہو جو لوگ انڈیا نے ساتھ حملے خود کروائے بات ساتھ یہ چھوٹ کا ممبئی ہم نے کرایا اور پارلیمنٹ پہ حملہ ہم نے کرایا اب یہ بات تو خود انڈیا سے سامنے آ چکی ہے کہ انڈیا نے سارے فالس فلائگ آپریشنز کرائے اب اس جھوٹ کو اپنے میڈیا پہ بولنا بند کروا دے اچھا جی آپ پاسم میں آپ آپ پڑھیں نکی آدمی ہیں آپ کو کیاپ کرنا چاہیے اس طرح کی ایک فضول جو ہے بیس لیس بات مسئلہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے خامخہ کی ہمیں نہ وہ دل پھینک ہمیں ہونا چاہیے جو کئی دفعہ ہم اپنے جذبات میں ہو جاتے ہیں نہ ہمیں خامخہ کی دشمنی پیدا کرنے چاہیے نہ ہم انڈیا کو اپنا ہمسایہ تبدیل کر سکتے ہیں نہ وہ ہمیں کر سکتے ہیں ہمارا جو ریلیشنشپ ہندوستان کے ساتھ ہے یہ نومل ریلیشنشپ نہیں ہے یہ شاید واحد دو دنیا کے ممالکوں جن کا بورڈر بلکل بند ہے ہمارا ہمالیا سے لے کے سمندر تک ایک چیک پوائنٹ کھلا ہوا ہے یہ نومل ریلیشنشپ نہیں ہے ہمارے تعلقات خراب تھے پارٹیشن کا خون خرابہ ہوا تھا فورٹی سیون میں لیکن سکسٹی فور سکسٹی فائیو تک ہمارے حالات اس سے کہیں بہتر تھے کشمیر تب زیادہ تازہ پرابلم تھا بنسبت آج کے میرے عمر کے لوگوں نے تمام ہندو جو ہندوستانی فلمیں دیکھی ہیں وہ پاکستان کے سینما گھروں میں دیکھی ہیں ہم نے جو لطا اور رفی کے گانے سونے ہیں ریڈیو سٹیشنز پہ تب کشمیر بھی زندہ تھا ہندوستان سے ہماری وہ ہم اس آنکھ سے اسے دیکھتے بھی تھے لیکن یہ جو دیواریں کھڑی کر دی گئیں کس نے کی ہے یہ پیسٹ کی جنگ نے کی ہے پیسٹ یہ آج کل کا جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسٹ سے پہلے یہاں پہ ریلیشنشپ کیا تھی ہمارے فورن منسٹرنز زلفکار علی بھٹو اور سورند سنگھ کشمیر کے بارے میں باتشیت کرتے تھے یہاں سے جلندر جانا وہاں سے یہاں پہ آنا آسان تھا اخبارات آپ کو ملتے تھے یہاں پہ ہندو پراپٹیز جو تھی اینیمی پراپٹی اس طریقے سے پکلے اب آپ بتائیے کشمیر کس سب تک جو ہے آج بھی ریلیمنٹ ہے پاک سے انڈیا کے تعلقات کو معمول یا غیر معمول طرف لے جانے کے لیے سرے ایک تو ہم اتنے ہمارے حکمران اتنے نقم میں ثابت ہوئے ہیں یہ جو ہم خامخا کی جیسے دل پھینکی کی باتیں مشرف کیا کرتے تھے ہمیں آوٹ آف دا باکس جانا چاہیے ہمیں فلانا جانا چاہیے آوٹ آف دا باکس تب آپ بات کریں کہ دوسرا بھی وہ جانے کو تیار ہوں ہمارا ایک مسئلہ ہے کشمیر کا ہمارا موقف ایک ہے انڈیا جو ہے اس میں سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے مطابق غلطی پہ ہے لیکن چین کا مسئلہ تائیوان کا ہے اس کے بارے میں تائیوان کے مسئلے پہ چین جنگ تو نہیں کرتا زیر خابی صاحب کو آواز کلیر آریز آپ بولیں گے آپ کی آواز کے پرولم تھا جی آئی کن ہیئر آپ کی آواز کے شوئے نصیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے